بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ملک شیعہ عزیز تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ماریس وی لوگ کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحافی عمران ریاض کے حوالے سے صحافی عمران ریاض کیوں نہیں بول سکتے یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ چکا ہے اور اب وہ ایک نیا سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے کہانی کیا ہے آج کی بھی انتہائی امپورٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ عمران خان تحریک انصاب کے چیئر میں عمران خان جیل میں اس وقت کس حالت کے اندر ہیں اور جیل میں کون سی دو اہم شخصیات عمران خان سے ملاقات کرنے اڈیالا جیل راول پنڈی کے سیل کے اندر پہنچیں اور عمران خان صاحب کو کس قسم کی آفر کی گئی عمران خان کو کس قسم کا پیپرو کا دستہ خان صاحب کو دیا گیا عمران خان کو ایک پنسل دی گئی اور کہا گیا خان صاحب آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں اور پھر عمران خان نے سارے معاملے کے اوپر دستخط کیے یا نہیں کیے یا کیا جواب دیا اس کے اوپر ہم بات اس ویڈیو کے اندر کریں گے اور آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی سے کر لیجیگا بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹس ہو جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک برک پہنچتا رہے اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام صحافی عمران ریاض آج بڑے دنوں کے بعد منظر عام پر آ چکے ہیں عمران ریاض داڑی بڑی ہوئی بال سفید بڑے ہوئے بلکل سوکھے پتے سوکھے تنے کی طرح اس وقت صحافی عمران ریاض کی حالت ہو چکی ہے صحافی عمران ریاض وہ وائز شخص تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا اور کہتا تھا کہ پہلی بار تو میں ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس وقت صحافی عمران ریاض کی وہ پوزیشن نہیں رہی تقریباً کئی ماہ تک گھر سے لا پتہ ہونے کے بوجود پولیس نے بازیاب کروا کے صحافی عمران ریاض کو اس کے گھر تک پنچایا لیکن صحافی عمران ریاض صحافت سے فیل وقت تک بازیاب ہونے کے ایک ماہ گزرنے کے بواچود خاموش ہیں نہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں نہ وہ میڈیا انڈرسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کئی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کے بولنے کی بھی آواز آپ کے کانوں میں سنائی نہیں لی گئی صرف حتیٰ کہ اتنا کہیں گے پاکستان زندہ بات یا پھر آپ سب ٹھیک ہیں اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں بول پا رہے اب کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ صحافی عمران ریاض کی مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ عمران ریاض کی زبان کو جھیڑا گئے خراب کیا گئے تاکہ وہ زیادہ دیر تک بول نہ پائیں صرف اشاروں کے اندر وہ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ کوئی لمبی چوڑی ڈسکس نہیں کر سکتی جس طرح میں بول رہا ہوں اتنی لمبی ڈیٹیل کے اندر بات کر رہا ہوں وہ نہیں بات کر پا رہے ہیں وہ جسٹ ہیلو ہائی اسلام علیکم والیکم اسلام خدا حافظ that's it اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں بول پا رہے ہیں آج وہ عدالت کے اندر کے انہوں نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے قبل از زمانت گرفتاری کے حوالے سے درخواست آئے کی تاکہ پولیس اگر انہیں کسی اور اور معاملے کے اندر کرفتار کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے زمانت کے پیپر موجود ہو صحافی مران ریاض بول نہیں پا رہے عدالت کے اندر کی عدالت کے اندر صحافی نے سوال کی کیا آپ کا صاف ٹوئر بڑیٹ ہوا ہے کیا گئے نہیں انہوں نے کہا نہیں اشارہوں کے اندر انہیں تمام باتیں اشارہوں کے اندر کی صرف اردی پاکستان زندہ بات کا نعرہ صحافی کے کہنے پر انہیں بھلان دماز کے اندر لگایا اوہرحال وہ بول نہیں پا رہے تمام باتیں صرف اشارہوں کے اندر کر رہے تھے اشارہ کے اندر وہ تمام تر چیزوں کا جواب دے رہے تھے بول نہیں پا رہے اور لگتا یہ کہ شیخ حشید بھی گرفتار ہوں گے اور صحافی مران ریاض کی ایک بار پھر کسی نہ کسی کیس کے اندر گرفتاری ہوگی اور اس گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالتوں کے اندر اپنی اپنی حفاظتی زمانتوں کی ترخواستیں دائر کر رہے ہیں اب صحافی مران ریاض کو پتہ نہیں کس جرم کے اندر اٹھایا جائے گا یہ تو جب ان کے پر کیس بنے گا تب ہی امیں پتہ چلے گا لیکن صحافی مران ریاض کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ گرفتار کھونے جا رہے ہیں بول نہیں پا رہا وہ شخص وہ بولنے کی میں سمجھتا ہوں کہ سرائیت سے فیل وقت تک محروم ہیں کل کا کوئی پتہ نہیں ہے فیل وقت صحافی مران ریاض کی جو ڈیٹیلز تھی وہ آپ کے ساتھ شیرت کرتی ایک اہم ائر بیس ہے اب اس ائر بیس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا یا پھر یوں سمجھے کہ وہ میں لے جانے چاہ رہا صحافی مران ریاض کے سارے معاملے کے بعد جو نئی کہانی سامنے آئیے وہ یہ ہے کہ مران خان چیئرمیں تحریک انصاف مران خان اس وقت اڈیالا جیل کے اندر موجود ہے اور معاملات تیزی کے ساتھ پلٹا کھا رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک بیجا جائے اب یہ بیرون ملک کس ملک جائیں گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بیرون ملک جانے کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ تمام تر معاملات اب تیزی کے ساتھ ٹیک کورک ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ معاملات اب تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور امران خان کسی بھی وقت بیرون ملک جا سکتے ہیں مبینہ طور پاری خبر بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پار اور کچھ سیاسی حلقوں میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ مبینہ طور پر دو عام طاقتور شخصیات وہ پیپروں کا ایک گلدستہ لے کر کی جس میں تمام تر ماضی کے امران خان صاحب کے اوپر مقدمات اور امران خان صاحب کی تمام تر غلطیاں امران خان صاحب کے تمام تر حربے یہ تمام تر ڈیٹیل بنائے گی اور کہا گیا خان صاحب یہ آپ کا معافی نام ہے آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں اور یہ آپ کی ٹکٹ ڈیل ہے انا رو ہے آپ یہ لیں اور بیرونے ملک چلے جائیں اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم انتہابات کروائیں گے انتہابات کے اندر تحریک انصاف نہیں ہوگی جب چیرمین ہی نہیں ہوگا جماعت کا لیڈر ہی نہیں ہوگا تو ٹکٹ جاری نہیں ہوں گے جس کے وجہ سے تحریک انصاف الیکشنوں سے آؤٹ ہوگی کہا یہ گیا کہ امران خان کو تمام تر پیپروں کا دستہ دیا گیا سوری دستہ گل دستے والی بات اب نکل گئی دستہ دیا گیا کہا گیا دستخط کر دیں خان صاحب نے دیکھا آپ پڑا کچھ ذرائے اسی پرسنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے دستخط نہیں بیس پرسنٹ ذرائے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے دستخط کر دیا لیکن میرا یہ مانا ہے خان صاحب نے ایسے کوئی پیپروں کے پر ابھی تک دستخط نہیں کیا یا پھر کوئی ایسے پیپر خان صاحب کے پاس نہیں پہنچ جائے تو آپ کو اگلے چند گھنٹوں کے اندر نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کہیں کہیں روانہ ہونے والی اور یہ تو بات ہے پیپر تھے نہیں تھی خان صاحب پاکستان کے اندر نہیں رہے گی خان صاحب پاکستان سے جانے والی یہ بات ہے اور سو فیزہ ہنڈرٹ این ٹین پرسنٹ ہے کہ خان صاحب کسی وقت اس ملک کو خیر آباد کہہ دیں گے پاکستان کی سیاست کو خیر آباد کہہ دیں گے اور آپ کو تب پتہ چلے گا خان صاحب کا انہارو منظر آم پر آئے گا یہ خان صاحب برطانیہ سے ہی لنڈن سے ہی سعودی عرب سے ہی کسی وقت ملک سے بیٹھ کی وہ جب میڈیا پر یہ بیان جاری کر گئے کہ میں نے میرا جہاز برطانیہ کے اندر لینڈ کر کے یا ٹیک کور کر کے تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا اور حال آپ کو پتہ لگنے والا نہیں ہے ناظرین اس سارے بیڈاک کی جو ڈیٹیلز تھی آپ کے ساتھ شیئر کی آپ سے گزاری شیخ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس نہیں کیا لازمی سے کہا دیجئے گا تاکہ اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹس ہو آپ تک پروف پہنچتے رہے اپنی دعوی میں میں یاد رکھیں گا اجازت اللہ حافظ